بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانے خلاف رہے کے ساتھ میں افخار کا آدمی اور جنرل فیض حمید کی کہانی میں ایک نیا موڑ آگیا ایک اور جنرل صاحب کا نام سامنے آگیا ہے اور وہ جنرل حاضر سروس ہے ان کا نام کیوں آیا اور ان کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ڈیالا جیل میں قید پی ٹی اے کے بانی عمران خان اور ان کی علیہ بوشابی کی سیکیورٹی پر تینات افتران چند دن بعد ہی تبدیل کر دیئے گئے ہیں تو فیض مرید اور عمران خان کے رابطے کرانے پر جس نیٹورک کو تبدیل کیا گیا تھا اس کی جگہ پر لگائے جانے والے افتران چند ہی دنوں بعد کیوں تبدیل کر دیئے گئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس علاوہ پی ٹی آئی کے اندر گمسان کی لڑائی چل رہی ہے مرکزی اور سبائی سطر پر خلافات شدہ تختیار کر گئے ہیں تو علیمہ خان اور عارف علوی کی ہو گئی ہے انٹری پی ٹی آئی نے لاہور میں ستائیس اگس کو ہونے والا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور قومی سملی کا اجلاس آج ہو رہا ہے جس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے استیفوں کی ایک کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے بڑا شور برپا ہے اور سیاسی اور سماجی حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان سے پہلی بار ٹیسٹ جیتا ہے اور وہ بھی پاکستان کی سرزبین پر تو وزیر داخلہ موسن نکوی کے استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب موسن نکوی کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں وزیر داخلہ بھی ہیں تو ان پر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں عہدے ایک شخص کے پاس کیوں ہے اور ان میں سے کوئی ایک عہدہ یہ کیوں چھوڑی دیتے اس پر اندر کی صورتحال بتاؤں گا اس کے علاوہ موڈی کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی گئی ہے کیا بھارتی میں درے ہیں پاکستان آ رہے ہیں اور جنرل فیاد امید نیٹورک کی کئی ایسی ہم خبر ہیں جس کے لیے آپ کو یہ وی لاغ آخر تک دیکھنا پڑے گا کیونکہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہیں جو آپ کو حیران اور پریشان کر دیں گی کہ کون کون سے لوگ اس نیٹورک میں انوالو ہیں اور اب کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پکڑے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو سب سے اہلیہ کو اڈیالا کی ہی خبر دیتے کہ اڈیالا جیل میں عمران خانوں کے اہلیہ کی سیکورٹی پر معمول افسران جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اڈیالا جیل کے ایڈیشنل سپریڈنٹ آفتاب احمد جنہیں اکرم کی جگہ پہ لگایا گیا تھا ایڈیشنل سپریڈنٹ اکرم کو فیض عمید اور عمران خان کے رابطوں کے الزام میں تحویل میں لے لیا گیا تھا ابھی ان کی باقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ کسٹریڈی میں ہے ان کے جگہ پہ جو ایڈیشنل سپریڈنٹ لگائے گئے تھے آفتاب احمد انہیں ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے اس طرح ہوتین کی جیلر لیڈی ڈیپٹی سپریڈنٹ سمراج بین انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈیپٹی سپریڈنٹ مذر اقبال اسلم انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا تو یہ تین بڑے افسر تھے جو کہ اڈیالا جیل میں حالی میں تائینات کیا گئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں پیز عمید اور عمران خان کے نیٹورک کو توڑنے کے لیے آہ جو لوگ ہٹائے گئے تھے ان کے بعد تائینات کیا گیا لیکن یہ افسر بھی بدل دیئے گئے ہیں جس کا مطلب یہ کہ عمران خان اور بوشہ بیبی کا جو جیل کے اندر نیٹورک ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ اڈیالا جیل کے جو سات وارڈز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے مختلف جیلوں میں بھی اکھاڑ پشاڑ کی جا رہی ہے اڈیالا جیل میں جو لوگ تبدیل کیے گئے ہیں عبرار کیسر محمد جبیل سجاہ صدیق یاسر ریاض شاہد اکبر محمد شکیل اور تصور عباز یہ اڈیالا جیل کے عملے کا ایسا ہے انہیں بھی بدل دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جیل منڈی باہودین اور باقی جیلوں میں بھی کچھ توادلے کر دیا گیا ہے فیصل آباد گجنب والا سیالکورٹ اور اکارا ان تمام جیلوں میں جو سٹاف ہے وہ بدل دیا گیا ہے تو ذرائع کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل کے جو اڈیشنل سپریڈنٹ آفتاب احمد ہیں وہ عمران خان کی سیکیورٹی پر معمول تھے اور ان کو لانے لے جانے کی ڈیوٹی ان کی تھی آہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ صافیوں کو اور میڈیا کو عمران خان سے آپ نے دور رکھنا ہے لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں تو ان کو اس بنیاد پر ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ قوم اسمبلی کے چھبیس اگس کے اجلاس کا تیس نگاتی جنڈہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل اور الیکٹرونک ترائم کی روکتہام کے لیے قائمہ کمیٹی کی رپورٹ شامل کی گئی ہے آہ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل جو ہے وہ آج قوم اسمبلی میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے اس کے علاوہ آہ چونکہ آئین سازی کا ایک بڑا اہم مرحلہ درپیش ہے ایجنڈے میں تو شامل نہیں ہے کہ ججوں کے حوالے سے کوئی بھی آہ مومنٹ کی جائے گی لیکن شور بڑا برپا ہے اور شور یہ کہ ججوں کے حوالے سے حکومت آئینی ترمیم لانے جاری ہے حکومت بار بار انکار کر رہی ہے لیکن اپوزشن رہاست کر عمران خان کا کیم آہ اس بات کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہے زور دے رہا ہے کہ جسر منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاری ہے اب جسر منصور علی شاہ کے حوالے سے ان کو متنازع کرنے کے حوالے سے جو کردار اس وقت تحریک انصاف ادا کر رہی ہے شاید ہی کوئی اور ادا کر رہا ہو کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ آئینی ترمیم کا ایجنڈا شامل ہی نہیں ہے تو پھر یہ پروپوگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نئی آئینی ترمیم لا رہی ہے اور اس کے لیے بس نمبر گیم بھی پورے کر لیے گئے ہیں اور اب جسر منصور کا راستہ رکا جائے گا تو کیا یہ جسر منصور کے حق میں بات جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے اور کیا یہ اس لیے جسر منصور کا نام سوشل میڈیا پر کانٹروورس کیا جا رہا ہے کہ وہ جو آٹھ جو جو نے فیصلہ دیا تھا مقصور نشستوں کے حوالے سے وہ جلد سے جلد جاری کر دیں تو فیلحال تو یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آرہی ابھی تک آٹھ جو جو کا وہ فیصلہ مندریام پر نہیں آیا جسر منصور صلی اللہ شاہ کے بارے میں اطلاع دیئے کہ وہ چیمبر ورک پر ہیں اور اسی فیصلے کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن قوم اسمبلی کا جو جلاس ہے وہ پیر کے روز ہونا ہے اور اس کے بعد اٹھائیس اگس کو جائنٹ سیشن ہو رہا ہے حکومت کے پاس نمبر گیم بظاہر آہ پورے نہیں ہے آہ لیکن جو ذرائع ہے وہ دعویٰ کرے گے اگر کوئی آئینی تربیم آتی ہے تو یہ نمبر گیم پورے ہونے میں کوئی زیادہ دے نہیں لگے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض امیز نیٹورک کے حوالے سے جو ایک صاحب کا نام رکھ کرنل لیاقت وسیم کا کہ وہ پوری اسمبلی کو مانیٹر کرتے تھے اور پوری پارلیمنٹ وہ چلاتے تھے اور پارلیمنٹ کے اندر آئی ایسائی نے ایک اپنا دفتر بنا رکھا تھا صافی ازاد سید امسار علم اور زائد گشکوری یہ تین ایسے جنرلسٹ ہیں جو کہ جنرل فیض امیز کے حوالے سے جتنی خبریں ہیں اس وقت آہ یہ ان کے حوالوں سے چل نہیں ہے ان کے پاس یہ انفرمیشن زیادہ ہے تو بقول ان کے کرنل لیاقت وسیم جو ایک زمانے میں آہ پوری اسمبلی چلائے کرتے تھے تو کیا نمبر گیم پورا کرنے کے لیے حکومت اسی قسم کا کوئی میکنزم استعمال کر سکتی ہے کیونکہ قوم اسمبلی میں ابھی تک اکتالی سرکان ایسے ہیں جو ازاد ہیں جن کے اوپر فلور کراوسنگ کا قانون بھی نہیں لگتا تو یہ نمبر گیم جو ہے وہ کرنل لیاقت وسیم جیسے کسی بھی آہ ایکٹ کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال تو پارلیمنٹ کے اندر نہ کوئی آئی سائی کافیس ہے نہ حکومت اس قسم کے کام کرنے جاری ہے نہ ہی اس کام میں اسٹیبلشمنٹ ان کی معاونت کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اب آئینی تربیم کا معاملہ تو جب تک یہ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر جو بحث ہے آہ وہ صرف بحث برائے بحث سمجھی جا سکتی ہے حکومت کو قوم اسمبلی میں اس بل کو پروو کرانے کے لیے کم از کم بیس عراقیر اسمبلی کی ضرورت ہے تو نمبر گیم پورا کرنا کوئی بڑا پرابلم نہیں لیکن کیا واقعی حکومت اس معاملے میں آہ یہ آئینی تربیم کرنے جا رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ اس وقت یہ بھی شور مچا رہے ہیں مرسول علی شاہ کو چیف جرسز بننے سے روکا گیا ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر استیفے آئیں گے جرسز مرسول علی شاہ کے حوالے سے جو پروپو گنڈا ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹے ہوئے وی لوگر زیادہ کر رہے ہیں آہ جن میں عادل لاجہ اور سابر شاکر وغیرہ شامل ہیں ان کا موقع یہ کہ اگر جسز مرسول علی شاہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو نتائج خطرناک ہوں گے لاہور آئی کورٹ سندھ آئی کورٹ بلو جسر آئی کورٹ سستیفی آئیں گے تو یہ پروپو گنڈا کرنے کا مقصد جسز مرسول علی شاہ سوشل میڈیا پر اس وقت زیادہ ان کا فوکس نہیں ہے ورنہ اب تک وہ کوئی نہ کوئی ریاکشن دے چکی ہوتے لیکن برحال وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور رہی بات اسصیفوں کی تو جو حکومتی ذرائع وہ کہتے ہیں کہ اسصیفہ آتے ہی نئی برتیاں شروع ہو جائے گی اور عدلیہ جو عمران داروں سے پاک ہو جائے گی تو اگر تو جج اس بات پر اسصیفہ دیتے ہیں کہ حکومت کوئی قانون سازی کر رہی ہے تو پھر آہ وہ پورا نیٹورک جو ہے عدلیہ کے اندر بھی ایکسپوز ہو جائے گا جو عمران خان کی سولدکاری کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے پروپوگنڈا ہے یہ دونوں طرف سے اس لیے کیا جا رہا ہو کہ کچھ چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہو اور کچھ چھپے ہوئے لوگوں کو سامنے لانا ہو اس کے لئے تحریک ارصاف کی اندر صبحی سطح پر مرکزی سطح پر کافی خلافات چل رہے ہیں نروری خلافات بڑھ گئے ہیں عمران خان جیل میں الہیرہ پریشان خان صاحب کا پیغام ہے کہ میں اپنے معاملات کو دیکھوں یا پارٹی کے معاملات کو دیکھوں تو انہوں نے عارف علوی صاحب کو پیغام بھیجا کہ وہ پارٹی کے اندرونی خلافات ختم کرائیں تو ذرائع کے مطابق اندرونی خلافات ختم کرنے کے لیے عارف علوی صاحب کو سائنمنٹ دی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ وہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر اندرونی خلافات کے خاتمے کی تجاویز پیش کریں اور ان لوگوں سے ملاقات کریں جن کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں ان کے تفضا سنیں اور مسائل حل ہو سکتے ہیں تو حل کریں ورنہ کوئی تجویز بنا کر جو ہے وہ آہ عمران خان کو بھیجی جائے دوسری طرف علی بن گنڈاپور نے علیمہ خان کے احکامات معنی سے انکار کر دیا اور انہوں نے اعتماد کا وون حاصل کرنے کے لیے جد و جد شروع کر دیا ہے بعض رہے کہتے ہیں کہ علی بن گنڈاپور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے اور پارٹی کے اندر سے آ سکتی ہے تو اس لیے علی بن گنڈاپور اب پی ٹی اے کے عرقین اسمبلی اور صبائی ودرہ سے اقرار نامے پر دست قرار رہے ہیں وزیر اللہ ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ستر سے زائد عرقین قومی اور صبائی سمبلی نے شرکت کی ہے ناراض عرقین آتف خان جنید اکبر شکیل خان شرام تر کے یہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور اس دوران عرقین اسمبلی سے اقرار نامے پر دست لیے گئے ہیں اس کے علاوہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان انہوں نے پی ٹی اے کے کارکنوں کے ساتھ مل کر عمران کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے وہ خیبر پختونہ کے دورے پر نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے پشاور مردان اور کچھ اور علاقوں کا دورہ کیا ہے ان کے ساتھ شاہدانہ گلزار اور خدیجہ شاہ یہ دونوں موجود تھی تو تینوں خواتین نے جو ہے وہ پارٹی قیادت سے سخت نرازگی کا اظہار کیا ہے اور علیمہ خان اس دورے سے مطلق نہ وزیر اللہ گنڈاپور کو آگاہ کیا نہ کسی کابینہ کرکن سے بات کی تو وہ دورہ پشاور اور مردان کے دوران پی ٹی قیادت پر سخت برخم نظر آئی وہ کہتے ہیں قیادت گئی خلی ولی اب عمران کی رہائی کے لیے عمران کی بہنیں جو ہے وہ کمپین چلائیں گی اور خواتین چلائیں گی اور آہ ان کی جو ہے علیدہ ایک لڑائی چل رہی ہے ایک دور اس قبل میں نے بھی ایک آہ تصویر جو ہے آہ وہ آپ کو دکھائی تھی جو کہ وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی تصویر کے اوپر اس خاتون کا چہرہ جو ہے آہ وہ لگا کر اس کو ملائن کرنے کوشش کی گئی ہے تو بارال آہ وہ چکے خبر میں نے آپ کو نتاشا کے حوالے سے دی تو اس پر آہ میں یہ وضاحت دینا چاہتا ہوں کوئی تصویر نتاشا کی نہیں تھی لیکن نتاشا کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی محصر کاروائی پولیس کی نظر نہیں آتی تو ہم بات کرتے ہیں جنرل فید عمی کے حوالے سے ان کے نیٹورک کے حوالے سے آہ دو تین بڑے صحافی ہیں جن کی انویسٹیگیشن جنرلزم میں کافی آہ ایکسپیرینس ہے اور ان کی کافی کمانڈ ہے جن میں اعزاد سید زائد گشکوری اور آہ اس کے علاوہ فخردرانی کا بھی نام آتا ہے اب سارا علم آہ ان کا بھی اس حوالے سے کافی ذکر ہو رہا ہے یہ تین چار لوگ ایسے ہیں جنرل فید عمی کے حوالے سے مختلف آہ واقعات کے خود اینی شاہد ہیں یعنی یہ صرف آہ ریپورٹنگ نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ جو جنرل فید عمی کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں اعزاد سید نے سارا علم کے پروگرام میں یہ بتایا کہ جنگ اور جیو کو بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور آہ اس وقت اس گروپ سے فرمائش کی گئی تھی کہ نواز شیف کو چور کہا جائے عمران خان کی مشہوری کی جائے عدلی الکیسی فیصلے کو کریٹسائز نہ کیا جائے ان پر تنقید نہ کی جائے اور آہ ان میڈیا ہاؤسز سے چند صحافیوں کو نکالنے یا ان کا مو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تو عزاد سید نے یہ انکشاف کیا کہ آہ اس وقت جو لوگ آہ یہ مطالبات کر رہے تھے ان میں جنرل آصف افور بھی شامل تھے کیا آپ کو یاد ہو کہ جیو ٹی وی کو ان دنوں دوزار اٹھارہ کے شروع میں بند کر دیا گیا تھا اور دوزار اٹھارہ کے شروع میں جب بند کر دیا گیا تو ہماری مینجمنٹ جا ہے وہ پرشان ہو گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے جیو کے ملازمین ہیں ان کی تنہائیں دینی ہے اگر ٹی وی نہیں چلے گا اس کو اشتیار نہیں ملیں گے آپ کو پتا بند کیوں ہوا تھا کیونکہ اس اس وقت جو چیئرمنٹ پیمرا تھا اس کو نکال دیا گیا تھا جو کہ میں تھا جی اور اس لیے نکالا گیا تھا کہ جیو بند نہیں اپاہ رہا تھا میری موجودگی میں بلکہ ٹھیک بات ہے جیو میرے نکلنے کے بعد جیو اور ڈان دونوں کو بند کیا گیا آپ کا بھی نام لیں ہمیں ڈان کا بھی نام لانا چاہتے ہیں جیو اور ڈان دونوں کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ پالیسی پر کپٹر کیا جائے بلکہ ٹھیک بات تھا آپ کے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے اور ہمارے ایک دو ساتھیوں کو بلایا گیا تھا اور ساری سیچویشن بتائی گئی تھی ہمارے دفتر کی طرف سے اور ہمارے دفتر کی جو مجھے مجبورن نام لینے دے ہیں میں مجبوری میں نام لے رہا ہوں لیکن یہ فیکٹ آئی ہونا چاہیے کہ میر شکیل و رحمان آ یہ میں کوئی جنگ جیو کے ملازم کے طور پر بات نہیں کر رہا ہوں یا ان کے میں از ان انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ بات کر رہا ہوں میں نے زندگی بھر میں میر شکیل و رحمان کو اتنا اپ سٹ نہیں دیکھا تھا کہ وہ ٹیلی فون پہ جب ان کو بتایا گیا منیجمنٹ کے لوگوں نے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے یہ فیض امیدن پارٹی سے ان لوگوں سے اور اس وقت آصف آصف غفور صاحب بھی تھے نا آصف غفور صاحب بھی تھے ٹیرر تھے تو ان سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا مطالبہ کیا تھا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نواز شریف کو چور کہیں یہ مطالبہ تھا یہ الفاظ بھی یہ اب جنرل آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو اکری طور پر ان کا میڈیا ہاؤسز سے رابطہ رہا ہوگا اور جنرل فیض امید آہ وہ بھی ایک اہم عدے پر آہ فائز سے اس وقت وہ ڈی جی سی تھے تو ان کا جن جن سے بھی رابطہ رہا ہے اب وہ لوگ کھل کر خود سامنے آ رہے ہیں تو اب سارا علم صاحب نے بتایا ہے کہ جنرل فیض امید ان سے بھی رابطے میں تھے اور آہ ان سے رابطہ ان کے ایک کرنل کے ذریعے ہوتا تھا کرنل لیاقت وسیم آہ خود جنرل فیض امید نے بھی انہیں آہ جو ایک دو کالز کی تھی وہ اب مطلب سوشل میڈیا پر سامنے آ چکی ہیں آہ وہ جو دو چینل کے لسنس کی بات کر رہے تھے اس کے علاوہ کرنل لیاقت وسیم کا بھی نام آ رہا ہے اور ازاز سید بتاتے ہیں کہ کرنل لیاقت وسیم وہ شخص ہے جس نے پارلیمنٹ کے اندر آئی ایس آئی کا ایک دفتر بنا رکھا تھا اس کے پاس سٹاف موجود تھا اور وہ پوری پارلیمنٹ کو مانیٹر کرتے تھے ان کی ریکارڈنگ کرتے تھے ان ریکارڈنگ کو اپنے اسپیڈرز کو بیچتے تھے یعنی یہ جنرل فیض امید کے مات رہے تھے تو یہ جنرل فیض امید کو رپورٹ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ یہی کرنل لیاقت وسیم جو ہے وہ اس وقت کی جوڈشری کو بھی ہینڈل کرتے تھے آہ یعنی ججوں کے ساتھ جو پیغام رسانی ہوتی ہے یا ججوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا تھا آہ فیصل کے حوالے سے وہ بھی کرنل لیاقت وسیم ہینڈل کرتے تھے اس کے علاوہ دیگر ادارے تو ایک کرنل کے ذریعے جنرل فیض امید پوری پاکستان کی جو سسٹم ہے یا نظام ہے اس کو آپریٹ کر رہے تھے تو یہ ان کا اختیارات سے جو تجاوز ہے اس کے خود ویڈنس ہے اب سارا علم یا ازاد سید یہ اس کا شکار ہے نشانہ بنے ہیں چل فیض امید پر جو اصل الزام یہ کہ انہوں نے ویڈن آرمی ایک ڈیف سریڈ بنائی ہوئی تھی تو الہیدہ نظام انہوں نے قائم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے بیسیر ڈیلی آئی ایس آئی آئی ایس آئی کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کیے اور پھر ریاست کے چار ستونوں پارلیمنٹ ادلیا ایگزیکٹیو میڈیا سب کو انہوں نے یعنی کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا اس گفتگو میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ اس وقت جو چیرمنٹ سینکتر صادق سنجرانی آہ ان کو چیرمنٹ بھی جنرل فیض امید نے بنوایا تھا ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ بھی جنرل فیض امید نے ناکام بنائی اب کرنل لیاقت جو ہے ان کے بارے پہلے یہ اطلاع تھی کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں لیکن اب ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ کرنل لیاقت وسیم بھی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور شاید وہ لندن میں ہیں اور شام کو وہ ایجویر روڈ پر آہ واک کرتے ہوئے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ کرنل لیاقت وسیم اور ان کی فیملی کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے باہر جا رہی تھی تو ائرپورٹ پر انہیں روکا گیا اور آہ ان کو جانے نہیں دیا گیا اس کے بعد ان سے کوئی آہ تفتیش کی گئی ہوگی کوئی بیان لے لیا گیا ہوگا تو ان کو کلیر کر کے پھر پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنرل فیض امید گرفتار نہیں ہوئے تھے تو جنرل فیض امید نے اپنے اس کرنل کو جو کہ آہ ان کے لیے اس طرح کی کاموں میں انوال تھا کہ آہ جس کی گواہی پر جنرل فیض امید کو فانسی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ صدای موت کے تختے پر جا سکتے ہیں تو اس کرنل وسیم کو جو ہے وہ فیض امید صاحب پاکستان سے باہر بجوانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے فوج کے یعنی ودن جو ان کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا حالکہ کرنل لیاقت وسیم کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل تھا اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں تو ذرائع کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کے خلاف چار قسم کی تحقیات ہو رہی ہے ایک ان کے خلاف ہو رہی ہے دو ایٹ چوبیس کے انتہابات کے معاملات میں مدینہ مداخلت کے حوالے سے یعنی یہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ مداخلت کی جو عام انتہابات ہوئے ہیں اسی سال کے حوائل میں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں اثر انداز ہوئے اس کے بعد ان کا جو دوسرا معاملہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ان کا انیکسز ہے جو کہ ریاست کے خلاف استعمال ہوا اور اس میں جو تیسرا پہلو ہے وہ نو مئی کے واقعات ہے جن کی وہ ماسٹر مائنڈ سمجھ جاتے ہیں مختلف زافرین سے اس کی تحقیات ہو رہی ہے چوتھا معاملہ ان کا کرپشن کا ہے جس میں وہ ٹاؤنپ سیٹی کیس میں آہ ان کے اوپر جو الزام ہے اس کے علاوہ راولپ انڈی اسلامباد میں بہت ساری ہاؤسیم سوسائٹیاں پھر آہ وہ جو رینسم وغیرہ ہے آہ پھر لوگوں کو آہ ڈرا دھمگا کر ان سے پیسے کرٹے کرنا تو یہ وہ چار معاملات ہیں جن کی بنیاد پر ان کے خلاف تحقیات ہو رہی ہے اور ذرا یہ بتاتا ہے کہ تقریباً چالیس کے قریب ایسے ریٹائیڈ اور شاید چند حاضر سروس افتران بھی ہے آہ جن کے برمین ملک جانے پر پابندی آئی کی گئی ہے اور بارہ گز کو تو جنرل فید کی گرفتاری ہوئی اس سے پہلے یہ تحقیات چلیس دن لوگوں سے پوچھنی کی جاری تھی اور جنرل فیر امید کو ان لوگوں کے بیانات کی روشنی میں اور روح فسن جن میں شامل ہیں آہ اس کے بعد ان کو کال اپ کیا گیا اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے ان میں بہت سے ریٹائیڈ فوجی اف سران ویٹرنز جن کا تعلق ایک سروس میں سورائیڈی سے رہا ہے وہ بھی شامل ہیں جو دو ریٹائیڈ برگیڈی پکڑے گئے ان میں سے ایک برگیڈی غفار ہے جو کہ اس رینجر ٹیم کے ہیڈ تھے جس نے ٹاپ سیڈی کے دفتر پر چھاپا مار رہا تھا دوسرے برگیڈی نائم ہے وہ انٹیلیگنس یونٹ کے ہیڈ تھے ان کا تعلق چکوال سے ہے جسی ویسے وہ چکوال نیٹورک کے طور پر ایک خبر سامنے آئی تھی کہ چکوال کنیکشن ہے بہت سے لوگ اسی کنیکشن کی وجہ سے جنرل فیاد امید کے ساتھ ہیں ٹوٹرل کوئی ساڑھے چھے سو کے قریب لوگ زیر تفتیش ہیں جو فوج کے ستر سے زائل لوگ انڈر آہ سرویلنس سے یا جسے تفتیش ہو رہی تھی ان میں سے بتیس کو نوکریوں سے نکال دیا اور بھی ادارے ہیں جن میں کسی ایک ادارے کا گریڈ بائیس کا افسر ہے سپری کورٹ کے دو ریٹائر جج ہے دو ریٹائر سفارتکار ہے جن کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے بنگلہ دیش کے علاوہ شکست تو ویسے چلو بر پانی میں ڈوبنے کے مترادف ہے کہ بنگلہ دیش جیسی کمزور ٹیم سے ہم ہار گئے ہیں آہ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر بہت سے لوگ کے سطیفے آنے چاہیے آہ پوری کرکٹ کو ریویمپ ہونا چاہیے چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ کو بھی آہ لوگ کہہ رہے کہ سطیفہ دینا چاہیے ان کے پاس دو دو ہوتے ہیں پاکستان کبھی بنگلہ دیش سے ہارا نہیں تھا ٹیسٹ کے اندر آہ بنگلہ دیش سے بھی ہار رہی ہے تو اب ظاہر ہے یہ تمام واقعات اس وقت ہوئے جب آہ موسیل نکوی صاحب کرکٹ بورڈ کے سربراہ تو لوگ ان سے کہہ رہے ہیں سطیفہ دیکھے گھر چلے جائے اب سوال یہ کہ انہیں آہ کیوں بنایا گیا آہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ اس کے پیچھے لوجک کیا تھی وہ کیوں ہے وہ تو وزیر داخلہ ہے اور وزیر داخلہ کا جوب بالکل الگ ہوتا ہے اور کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا جوب بالکل علیہ دا ہوتا ہے تو میں نے اس سے کافی ورک کیا تو مجھے کچھ ذرائع نے بتایا کہ کرکٹ بورڈ کا چیر میں لگانے کی وجہ ہی ان کا وزیر داخلہ ہونا ہے پاکستان میں کرکٹ کی سیکورٹی کو لے کر ہمیشہ بہت بڑا سوال ہے اور سر لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں غیر ملکی ٹیموں نے آنا بند کر دیا تھا نہ صرف کرکٹ بلکہ تمام سپورٹس تو اب پاکستان جو ہے وہ چیمپن ٹروفی کرانے جا رہا ہے بڑے بڑے ٹورنمنٹ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فول پروس سیکیورٹی جو ہے وہ رکھی جائے تو جب سیکیورٹی کا سربراہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہوگا تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ہی آہ ونڈو سے حل ہو جائے گے ان کا جو دو عدے سوالنا نا وہ سو کالڈ ویجن کی نشانی ہے لوجیکلی بات سمن میں آتی ہے آہ کہ وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہوں اور وزیر داخلہ ہوں آہ تو پھر تمام معاملت کو خود ہی ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ آہ وہ کرکٹ میں ان کا کوئی ایکسپیرنس تھا نہیں نہیں وہ پروفیشنل منیجمنٹ سے ان کا کوئی تعلق ہے آہ بنادی طور پر وہ صافی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیلوین چینلوں کے مالکان اور ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں سیاستدانوں کے آہ وہ ان کے ہمیشہ رہے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس پر مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی آدمی نہیں وہ آدمی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کوئی احساس بھی ملی لی لوگ کرکٹ چلا سکے ان کو جو سب سے آہا جس بندے کے بارے میں معلومات تھی وہ وہاب ریاض تھا تو وہاب ریاض کو انہوں نے پہلے پنجاب میں سپورٹس کا ہیل لگا دیا منسل لگا دیا پھر انہوں نے کرکٹ ٹیم کے ساتھ اس کو جھوڑ دیا لیکن وہ چونکہ وہاب ریاض میں بھی کوئی اتھری خاص ایبیلٹی تھی نہیں آہ تو وہ ناکام ہو گئے وقار یونس انہوں نے ایڈنٹی فائے کیے لیکن وقار یونس کو کوئی اتھری دلچسپی ہے نہیں کہ وہ آہ نئی ٹیم تیار کریں نئے کھلاڑی لے کر آئیں وہ کو پاکستان کرکٹ کو بیلڈ کریں وہ کمنٹیٹر ہیں دنیا بھر گھومتے ہیں خاک ماہ چکے ہیں اور پاکستان کے جتنے ویٹر کرکٹ ہیں وہ سارے آہ خاک ماہ چکے ہیں اب کسی کا دلچسپی نہیں کسی کا فیوچر کرکٹ نہیں ہے آہ کرکٹ ان کا ماضی ہے ان کی یادیں ہیں ان کی باتیں ہیں ان کی تجربات ہیں آہ وہ جو کچھ ہے وہ کر چکے اب تو زندگی جو ہے وہ آرام سے گزارنے کی چیز ہے تو وقار یونس کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ ان کو ساری ایتھارٹیز دے دیں آہ وہ کرکٹ کے معاملات کو چلائے لیکن آہ اب اب ان کو بولتے نہیں مل رہی کہ وہ سیٹ ہو جائے اور کوئی ٹیم سٹیبل ہو جائے ٹیم کے انتے بہت سارا اختلافات ہیں تو میرا خیال ہے ان کو ایک پروفیشنل بندہ ڈھونڈا چاہیے آہ جو نون کرکٹر ہو آہ وہ آپ کو بتا کہ آہ ریلٹ دینے کے عادی ہوتے ہیں موسید نکوی صاحب کو بیسیت وزیر داخلہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنانا غلط نہیں ہے لیکن ان کا اپنا آگے چکے تجربہ نہیں ہے اور وہ اس بہران سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں مل رہا تو راستہ یہی ہے کہ وہ آہ بندہ کو ایسا ڈھونے آہ جو کہ کرکٹ میں ان کو بہتر ریلٹ دے سکے آخری اگر آپ کو پیٹرول کے حوالے سے دیتے ہیں دنیا بھر میں پیٹرولیم مسئلہات قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے تو اگر چند دنوں پاکستان کے اندر بھی پیٹرولیم کی مسئلہات میں آہ قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے آہ پیٹرول جو ہے وہ پانچ سے چھو ارپے فیلیٹر سستہ ہو سکتا ہے